75 سال پہلے 28 اپریل 1945 کو اٹلی کے فاشس تانشاہ بینیٹو مسولنی کو ان کی پریمکہ کلیاریٹا پیٹاچی کے ساتھ گولی مار دی گئی تھی دوسرے وشید کی شروعات میں مسولنی نے ایک مشہور وقت رب دیا تھا اگر میں لڑائی کے میدان سے ہٹوں تو مجھے گولی مار دو مسولنی یہ کہہ کر صرف لفاظی کر رہے تھے لیکن جب موقع آیا تو ان کے ویروڈیوں نے ان کے اس کتھن کا اکشر شے پالن کیا لڑائی میں شکست کھانے کے بعد مسولنی اور ان کی پریمکہ کلیاریٹا اتر میں سویڈزلینڈ کی سیمہ کی طرف پڑھ رہے تھے کہ ڈونگو کسپے کے پاس وہ اپنے ویروڈیوں کے جنہیں پارٹیزن کہا جاتا تھا ہتھے چڑ گئے انہوں نے انہیں اور ان کے سولہ ساتھیوں کو بینہ مقدمہ چلائے کومو جھیل کے پاس گولی سے اڑا دیا انیس اپریل انیس سو پینتالیس کو صبح تین بجے ایک پیلے رنگ کا ٹرک ملان شہر کے پیازالے لوریٹو چوک پر رکا اس میں رکھے مسولنی ان کی پریمکہ اور سولہ ان لوگوں کے شب چوک کے گیلے پتھروں پر نیچے پھیک دئیے گئے آٹھ بچتے بچتے اخبار کے ایک وشیش سنکرن اور ایک ریڈیو بولٹن کے ذریعے پورے شہر میں خبر پھیل گئی کہ ڈوچے کو موت کی سطح دے دی گئی ہے اور پیازالے لوریٹو پر ان کا شب پڑا ہوا ہے یہ وہی جگہ تھی جہاں آٹھ مہینے پہلے مسولنی نے اپنے پندرہ ویرودیوں کو گولی سے اڑوا دیا تھا ری موزلی اپنی کتاب The Last 600 Days of Đوچے میں لکھتے ہیں خبر ملتے ہی وہاں قریب پانچ ہزار لوگوں کی آنیانتر بھیر جمع ہو گئی ایک مہلہ نے مسولنی کے مرت شریر کے سر میں پانچ گولیاں مار کر کہا کہ اس نے اپنے پانچ بچوں کی موت کا بدلہ لے لیا ہے ایک اور مہلہ نے اپنا سکرٹ اٹھایا اور سب لوگوں کے سامنے بیٹھ کر مسولنی کے وکشت چہرے پر پیشاپ کر دیا ایک اور مہلہ کہیں سے ایک چابک لے آئی اور مسولنی کے شریر کو اس سے پیٹنے لگی ایک اور شخص نے مسولنی کے موں میں مرا ہوا چوہا ڈالنے کی کوشش کی اس دوران وہ لگاتار چلاتا رہا اب بھاشر دو اس موں سے اس ویبت سے درشکہ ورنن کرتے ہوئے لوسیانو گری بیلڈی اپنی کتاب مسولنی The Secret of His Death میں لکھتے ہیں ناراض بھیڑ میں اتنی نفرت تھی کہ وہ ان سب ہی اٹھارہ شووں کے اوپر چڑ گئے اور انہیں اپنے پیروں سے کچل دیا تب ہی ایک تگڑے شخص نے دوچے کے شف کو ان کی بگل سے پکڑ کر اونچہ اٹھا دیا تاکہ وہاں موجود لوگ اسے بہتر ڈھنگ سے دیکھ پائیں تب ہی بھیڑ سے آواز آئی اور اونچہ اور اونچہ ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں یہ سنتے ہی اس شخص نے مسولنی ان کی پریمکہ کلیاریٹا اور چار ان لوگوں کے شف کو ان کے ٹکنوں پر رسی سے باندھ کر زمین سے قریب چھے فٹ اوپر الٹا لٹکا دیا جیسے ہی کلیاریٹا کا شف لٹکایا گیا اس کا اسکرٹ موڑ کر ان کے مو پر آ گیا انہوں نے اسکرٹ کے نیچے کوئی پینٹی نہیں پہن رکھی تھی بھیڑ نے اس حالت میں بھی کلیاریٹا کے شف کا اپہاز کرنا جاری رکھا تب ہی ایک شخص نے آگے بڑھ کر کلیاریٹا کے اسکرٹ کو ان کی پنڈلیوں سے باندھ دیا مسولینی پر ایک اور کتاب The Body of Duce لکھنے والے سرجیو لزاٹو لکھتے ہیں کہ مسولینی کا پورا چہرہ خون سے لطپت تھا اور ان کا مو کھلا ہوا تھا اور کلیاریٹا کی آنکھیں شون نمیت تک رہی تھی تب ہی فاشسٹ پارٹی کا ایک پور سچپ اکیلے اسٹر ایچی نے بلا کی حمد دکھاتے ہوئے آگے بڑھ کر اپنے مرت نیتا کو فاشسٹ سلوٹ دیا اس سمیں اس نے ایک جوگنگ سوٹ پہن رکھا تھا اس کو ترن پکڑ لیا گیا اور سبھی لوگوں کے سامنے پیت پر گولی مار دی گئی اسی سمیں فاشسٹ پارٹی کے ایک بڑے نیتا فرانسلسکو براشو کے لٹکتے ہوئے شب کی رسی ٹوٹ گئی اور وہ نیچے سمین پر آگرا پھر مسولنی کے شب کی رسی کاتی گئی اور ان کا شب بھی سر کے بل پیازال لوریٹو کے پتھروں پر گر پڑا ٹائم پتھرکہ کے سمواداتا ریگ ایک گراہم بھی اس درشے کو دیکھ رہے تھے بعد میں انہوں نے ٹائم میں اپنے لیک دا ڈیتھ ان ملان میں لکھا میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ گھٹی تھو رہا تھا اچانک ایک شخص سب ہی شبوں کے اوپر سے چھڑتا ہوا آیا اور اس نے مسولنی کے گنجے سر پر پورے زور سے لات ماری تب یہ ایک دوسرے شخص نے رائفل بٹ سے مرت مسولنی کے سر کو پھر سے سیدھا کیا موت کے بعد مسولنی بہت چھوٹے دکھائی دے رہے تھے انہوں نے فاشسٹ ملیشیا کی وردی پہن رکھی تھی ان کے پیروں میں کالے رنگ کے رائیڈنگ بوٹس تھے جن میں کیچڑ لگا ہوا تھا ایک گولی ان کی بائیں آنکھ کے پاس خس کر سر کے پیچھے نکل گئی تھی اس کی وجہ سے ان کے سر میں بہت بڑا چھیدھ ہو گیا تھا جس سے ان کے بھیجے کے کچھ حصے باہر نکل آئے تھے ان کی پچیس سال کی پریمکہ کلاریٹا پیٹاچی نے سفید رنگ کا سلک کا بلاوس پہن رکھتا تھا ان کے سینے پر گولیوں کے دو چھیدھ تھے جن سے خون نکل کر جم گیا تھا نیو یوک ٹائمز نے مسولنی کی موت پر لکھا ایک شخص جو پرانے رون کے گورپ کو واپس لانے کی بات کیا کر تھا اس کی لاش میلان کے ایک چوک میں پڑی ہوئی تھی اور ہزاروں لوگ اسے ٹھوکر مار کر اور اس پر تھوک کر اسے لانت پھیج رہے تھے دو بہر ایک بجے امریکی سینکوں کے ہستک شیب کے بعد سارے شبوں کو لکڑی کے تابوتوں میں رکھ کر شہر کے مردہ گھر میں بھیجا گیا وہاں پر مسولنی کے شب کا پوس ماتم کیا گیا پانچ فٹ چھے انچ لمبے مسولنی کا اس سمیں وزن تھا اناسی کلو ان کی مرٹو کا کارن بری تھی چار گولیاں جو ان کے سینے کو بھید گئی تھی ان کے پیت پر السر کے نشان تھے لیکن سفلس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اس سے پہلے یہ اپواب پھیلی ہوئی تھی کہ مسولنی سفلس سے پیڑی تھے مسولنی کے شب کو ملان کے مسوکو قبرستان کی قبر نمبر 384 میں دفنایا گیا ان کے بھیجے کے ایک حصے کو واشنگٹن کے سینٹ الیزابیت سائیکیٹرک اسپتال میں پری کچھن کے لیے بھید دیا گیا جسے کئی دشکوں بعد ان کی ودوہ دونا رشل کو لوٹایا گیا کلیریٹا کو دو نائن ایم ایم کی گولیوں سے مارا گیا ان کو بھی ملان میں ریتا کالفوسکو کے نام سے دفنایا گیا مسولنی اور کلیریٹا کی موت کے آخری گنتی 18 اپریل 1945 کو ان کے ملان پہنچنے کے بعد سے ہی شروع ہو گئی تھی 21 اپریل کو امریکہ کے او ایس ایس کے چھاتہ دھاری سینکوں کو بھیج کر مسولنی کو گرفتار کرنے کی یوجنا کو ہائی کمانڈ نے منظوری نہیں دی تھی اگلے ہی دن مسولنی کی سرکشہ میں لگی جرمن بیفن ایس ایس بٹالین کو ہٹا کر برتی ہوئی مطر دیشوں اور کبنیس پارٹیزن کی سیناؤں کا سامنا کرنے بھیج دیا گیا بلین ٹیلر وارفیر ہسٹری نیٹورک میں چھپے اپنے لیک دا شاکنگ سٹوری آف ہاؤ مسولنی ڈائیڈ میں لکھتی ہیں کہ اس سبہ اس طرح کی خبریں تھی کہ مسولنی کے کچھ فاشس سہیوگی اور کلیرٹا کا بھائی مارسیلو مسولنی کی ختیہ کرنے کی یوڈ نہ بنا رہے تھے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جرمن بھی اپنی خال بچانے کے لیے مطر دیشوں سے مسولنی کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے کیتلک چرچ اور کچھ ڈکشن ابریکی دیشوں نے بھی مسولنی کو شرن دینے کی پیشکش کی تھی لیکن مسولنی نے اسے یہ کہتے ہوئے نابنظور کر دیا تھا کہ وہ کبھی بھی آتن سمرپن نہیں کریں گے اور آخری دم تک لڑیں گے جب مسولنی کو پتا لگا کہ پچیس اپریل کو جرمن سینک گپت روپ سے ہتھیار ڈالنے کی یوڈنا بنا رہے ہیں تو انہوں نے آنن پھانن میں ملان چھوڑ دیا ان کے ساتھ ان کے جرمن باڈی گارڈ چیف فریٹس برزر اور سیکرٹ پولیس لیفٹننٹ اوٹو کسنٹ بھی تھے ان دونوں کو آدیش تھے کہ وہ مسولنی کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیں اور اگر وہ بھاگ نکلنے کی کوشش کریں تو انہیں ترنت گولی مارتے مسولنی کو حالکہ یہ بتا دیا گیا تھا کہ تٹسٹ سوڈزر لینڈ انہیں اپنے یہاں سویکار نہیں کرے گا لیکن وہ اس کے باوجود انتیم لڑائی لڑنے کے بجائے سوڈزر لینڈ کی ہی طرف پڑ رہے تھے حالکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسولنی سوڈزر لینڈ نہ جا کر ناتسیوں کے نینترن والے آسٹریہ کے ٹیلورین علاقے میں جانا چاہتے تھے ستائیس اپریل کو بھاگ رہے مسولنی کے کافلے کو کومو جھیل کے پاس باونوی گاری بالڈی پارٹیزن بریگیٹ کے سینکو نے روکا انہوں نے جرمن سینکو سے کہا کہ انہیں آگے بڑھنے دیا جائے گا بشرت وہ اپنے ساتھ چل رہے اٹیلینز کو ان کے حوالے کر دیں رے موسلی کہتے ہیں کہ مسولنی کے ساتھ چل رہے لیفٹینن ہانس فال میئر اور فٹ برزر اس شرط کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے جب برزر نے اپنا یہ فیصلہ بختر بن گاڑی میں چل رہے مسولنی کو سنایا تو انہوں نے اس کا ویروت کیا لیکن کوئی اور چارہ نہ ہونے کے قارن اس کے لیے راضی ہو گئے تب برزر نے اپنا ایک اوورکوٹ اتار کر مسولنی کو پہنا دیا لیکن مسولنی اس کو پہنتے ہوئے جھجک رہے تھے کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ ان کے لیے یہ بہت شرم کی بات ہوگی کہ انہیں ایک جرمن واہن میں ایک جرمن سینک کی وردی پہنے ہوئے پکڑا گیا بختر بن گاڑی سے اتر کر مسولنی دوسرے ٹرک میں سوار ہوئے انہوں نے جرمن سینہ کا سٹیل ہیلمٹ الٹا پہن رکھا تھا لیفٹنین برزر نے اسے سیدھا کیا کافلے میں چل رہے چوتھے ٹرک کے کونے میں پڑے مسولنی نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ وہ شراب کے نشے میں دھتھ ہیں لیکن ایک آسٹریان اور فاشسٹ پارٹی کی نکولا بومباچی نے پارٹیزنز کو بتا دیا کہ کافلے میں کچھ اٹیلین بھی چل رہے ہیں اس لیے آپ ٹرکوں کی تلاشی لی کیے تب پارٹیزنز نے دوبارہ ٹرکوں کے کافلے کو روکا اٹلی کی نوسینہ کے ایک پرانے ناوک جسیب نیگری نے ٹرک کی تلاشی لی اور اس نے مسولنی کو ترن پہچان لیا اس نے اپنے ساتھ ہی اربانو لزارو کو خبر دی کہ مسولنی ہماری گرفت میں ہیں لزارو نے ٹرک کے اوپر چڑھ کر مسولنی کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا کامریڈ لیکن مسولنی نے کوئی جواب نہیں دیا اس نے اور اونچی آواز میں مسولنی کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے پھر پکارا یور ایکسلینسی مسولنی پھر بھی چپ رہے تب لزارو نے تیسری بار کہا کہ ویلیئر بینٹو مسولنی بعد میں انہوں نے گیاد کیا میں نے مسولنی کا ہلمٹ اتارا ان کا سر گنجا تھا پھر میں نے ان کا سنگلاس اتار کر ان کے کالر کو نیچا کیا میرے سامنے مسولنی بیٹھے ہوئے تھے لزارو نے مسولنی کی مشین گن اٹھا لی اور تب ہی مسولنی نے بینہ کوئی شبد کہے خود اپنی نائن ایم ایم کی لمبی نال والی گلیسینٹی آٹومیٹک پسٹل ان کے حوالے کر دی تب لزارو نے ان سے پوچھا کیا آپ کے پاس کوئی اور ہتھیار ہیں اس پر انہوں نے کہا میں مسولنی ہوں میں آپ کے لیے کوئی مشکلے نہیں پیدا کروں گا مسولنی کو ٹرک سے اتار کر ٹاؤن ہال لے جایا گیا ری موزلی کے انصار مسولنی نے فریٹس برزر کا دیا ہوا اوورکوٹ اتارا کیونکہ یہ کوٹ ان کے لیے بہت بڑا تھا اس کے نیچے انہوں نے کالی کمیس اور ملیشیا پتلون پہنی ہوئی تھی اس سمیں ان کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا جس میں ان کے بہت مہتپون نجی کاغذات تھے جب ان سے وہ بریف کیس لیا گیا تو مسولنی نے کہا اسے سمحال کر رکھئے اس میں اٹلی کا بھاگ قید ہے بعد میں جب ان کاغذوں کی جانت کی گئی تو اس میں مسولنی دوارہ ہٹلر اور چرچل کو لکھے گئے پتر ملے اس میں اٹلی کے کراؤن پرنس امبرٹو کی سم لینگک گتویدیوں کا بیورہ بھی ملا مسولنی کو پھر بنسانگو کے فارم ہاؤس میں لے جایا گیا تھوڑی دیر بعد ان کی پریمکہ کلیریٹا پٹاچی کو بھی وہاں پہنچا دیا گیا ان دونوں نے ایک ہی پلنگ پر وہ رات پتائی اس بیچ کرنل والیریو کو انہیں موت کی سزا دینے کے لیے میلان سے بھیجا گیا والیریو نے مسولنی اور کلیریٹا دونوں کو ایک کار میں بیٹھایا بعد میں انیس ورشی ڈورونا مزولا نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ڈیماریا فارم ہاؤس کے ٹھیک باہر مسولنی اور کلیریٹا کو گولی مارے جاتے ہوئے دیکھا تھا بعد میں اس دعوے کے آدھار پر ہی اتحاسکاروں نے اس تتھ کو چنوٹی دی کہ ان دونوں کو ویلا بیل مونڈ کے مکھ دوار پر گولی ماری گئی تھی اس بات پر ویواد ہے کہ مسولنی اور کلیریٹا پر سب سے پہلے گولی کس نے چلائی یہ بھی کہا گیا کہ پہلے ہی مار دیے گئے مسولنی اور کلیریٹا کے شووں پر ویلا بیل مونڈ پر دوبارہ گولی چلائی گئے بعد میں مارچ انیس سو سیتالیس میں روم میں ہوئی ایک چناؤ ریلی میں پارٹیزن کے والٹر اور ڈیسیو نامک شخص نے چالیس ہزار لوگوں کے سامنے سویکار کیا کہ اس نے ہی مسولنی اور کلیریٹا کو گولی ماری تھی اوڈیسیو یہ چناؤ جیت گئے بعد میں یہ تت بھی سامنے آیا کہ گولی چلاتے سمیں اوڈیسیو کی سب مشین گن اور پسٹل دونوں فیل ہو گئے اور تب اوڈیسیو نے اپنے ایک ساتھی موریٹو کی سب مشین گن سے مسولنی پر پانچ گولیاں چلائی تھی بعد میں ویلیریو نے مسولنی کے انتیم سمیں کا ورنن کرتے ہوئے کہا کہ مسولنی اپنے آخری سمیں میں درد سے تھر تھر کانپ رہے تھے اور اپنا جیون بکش دیے جانے کی گوہار کر رہے تھے ایک پارٹیزن کے انصار مسولنی کے انتیم شبد تھے میرے سینے میں گولی مارو ایک دوسرے شخص نے یاد کیا مسولنی نے کہا کہ میرے دل کا نشانہ لو کچھ اتحاسکاروں کا ماننا ہے کہ مسولنی کے شبد کے ساتھ جو بدسلوکی ہوئی شاید اسی نے ہٹلر کو آدم ہتیا کرنے اور اس کے بعد اپنے شب کو جلوا دینے کے لیے پریرٹ کیا پروفیسر کڈزر نے اپنی کتاب دا پوپ این مسولنی میں لکھا مسولنی کی مرتیو کا ساماچار ہٹلر کو ریڈیو سے انتیس اپریل انیس سو پینتالیس کو اپنے بھومکت بانکر میں ملا سارا ویورن جاننے کے بعد ہٹلر نے کہا میری لاش کسی قیمت پر دشمنوں کے ہاتھ نہیں پڑھنی چاہیے ریحان فتل بی بی سی دلی